کاشی بھائی چائنہ کی کوئی کہاوت اور اس کی کوئی کہانی ہی سنا دو بھائی بھائی ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے ایک بادشاہ جو اپنے ملک پر حکومت قلیہ کرتا اس کا نظام بہت ہی اچھا تھا اور انتظامی معاملات میں بڑے ہی سمجھدار وزیر اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے تعاون کے لیے امادہ رہتے اور تیار رہتے اور اس بادشاہ نے اپنے ملک میں بڑی خوشحالی اور ترقی کی ہوئی تھی ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ساتھ والا ہمسایہ بادشاہ اس کی ترقی سے جیلس ہو کر اس کے خلاف ہو گیا اور آئے دن اتکا دکا حملے بارڈر پر کرنے شروع کر دئیے لہٰذا اس بادشاہ نے کہا بھئی اب تو میں بھی اس جنگ کی تیاری کروں گا جنگ کے بغیر اس بادشاہ کو سبق سکھانے کا اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں گا میرا تو خیال ہے کہ وہ ساتھ والا ہمسایہ بادشاہ تو اس کی خوشحالی سے جلتا ہوگا بس کچھ ایسی ہی بات سمجھ لیں جو خود اچھے کام نہ کر سکیں وہ دوسروں کو اچھا کام کرنے بھی نہیں دیتے یا پھر ان کی ترقی سے جیلس ہوتے ہیں تو وہ ساتھ والا ہمسایہ بادشاہ ان کی جیلسی میں آ کر ان پر حملے اور اکا دکا لڑائی جھگڑے شروع کر دئیے اس بادشاہ نے بھی جنگی تیاری شروع کر دی خوب تیاری جاری تھی گھڑ سواروں کو مینیش کیا گیا تیر انداز ان کی ٹریننگ کروائی گئی اور ذرہیں بننی شروع ہو گئی پورا کا پورا جسم ہی چمڑے کی ذرہیں اور لوہے کی ذرہیں جنگی لباس سب تیار ہونے شروع ہو گئے کافیہ تک تیاری ہو چکی تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک ایک تیر کلے کے اندر بیچوں بیچ آ کر گرا وہ ایک تیر آخر کدھر سے آ گیا وہ ایک جاسوس تھا جو آخر کار کلے کے قریب آیا اور اس نے سازش کے ذریعے اشتعال دلانے کے لیے بادشاہ کے خیمے پر تیر چلا دیا جو کہ بادشاہ کے خیمے کو لگا تو بادشاہ نے جب اس تیر کا معاینہ کیا تو وہ تیر دشمن ملک کا تھا لہٰذا بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ دشمن ملک نے اسے جنگ کا اعلان کرنے کا اشارہ دے دیا ہے لہٰذا وہ بہت تیش میں آ گیا وزیروں نے بتیرہ سمجھایا وزیروں نے بہت سمجھایا کہ دو تین ہفتے مزید رک جائیں تاکہ جنگی تیاری مکمل ہو سکے اور اسے سبق سکھایا جائے سکے لیکن بادشاہ تیش میں آ گیا اور اس سے سبر نہ ہوا اس نے کہا کل سے ہی جنگ کی تیاری کریں اور کافلہ نکل کھڑا ہوا یعنی کہ جنگ کی مکمل تیاری سے پہلے ہی اس نے جنگ لڑنے کا ارادہ کر لیا ہاں بھئی کچھ ایسے ہی ہے بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تین دن بعد اس جنگ پر روانہ ہو گیا اور لشکر پوری طرح تیار بھی نہیں تھا لہذا وہاں دوسرا فریق تو پوری تیاری سے بیٹھا تھا جیسے لشکر کو آتے دیکھا اس نے حملہ کیا اور ایسا اچانک حملہ اس بادشاہ کے بہت سارے سپاہی مارے گئے اور یہ شکست کھا کر واپس بھاگا اور کلے میں آ گیا بمشکل ہی بادشاہ کی بھی جان بچی تو پھر کیا تھا دوسرا بادشاہ بہت زیادہ نقصان کر کے واپس تو چلا گیا لیکن وہ بہت خوش بھی تھا اور یہ بادشاہ بہت غصے میں تھا اور آخر کار ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کا قصور ہے ابھی جنگ کی تیاری مکمل نہیں تھی ہاں بھئی اسے سبر سے کام لینا چاہیے تھا اور جنگ کی تیاری تو مکمل کر لیتا وہاں ایک اگل مند وزیر بھی تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت تھوڑی سی بے سبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے تو تب سے یہ کہاوت چینہ میں بولی جا رہی ہے ہاں بھئی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تھوڑی سی بے سبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے یہ چینہ کی بڑی مشہور کہاوت ہے آخر پھر اس بادشاہ کا کیا بنا بننا کیا تھا پھر اس بادشاہ کو اکل آئی اور اس نے پورے سبر سے ایک سال تیاری شروع کی اور ایک سال کی تیاری کے بعد پھر اس نے جب حملہ کیا تو ساتھ والے بادشاہ نے اس کی فوج کو آگتے دیکھ کر ہی اس سے معاہدہ کر لیا اور جنگ بندی کر کے امن و سلامتی سے رہنے لگے وہ اب اس کی تیاری سے خوب ڈر گیا تھا تو صحیح کہتے ہیں بھئی پورا سبر سے کام لینا چاہیے بے سبری تو انکسانی ہے موسیقی موسیقی